اسلام علیکم دوستو میں تنویر رانجا آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جی کل ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ لاہور کے ریلیونٹ تھی اور آج بھی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ لاہور کے ریلیونٹ ہی ہے کیونکہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو اس کو مطلب ہے کہ چیزیں ایڈ کی ہیں جی تاکہ کچھ چیز رہ نہ جائے کیونکہ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے جی اور اس میں اسٹوریکل پلیسز بہت زیادہ ہیں اور بزرگان دین کے مزار جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ ایک ہمارے پورچن کا حصہ ہے جی جی کے میں وہ بھی پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ جو ہمارے یہ لیکچز ہوتے ہیں یہ جسٹ ڈیمو لیکچز ہیں جی ہمارے کمپلیٹ جو سیشن ہے پراپر جی کے کا اور اوورال ون پیپر کا اس کے لیے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں جی یہ نمبر ہے اس پہ آپ جو ہے وہ پراپر لیکچر کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جی اچھا جی آپ یہ دیکھے گا کہ آج کا جو ہمارا پورچن ہے جی ادھر سے اگر سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے آپ دیکھے گا کہ ہمارے پاس ایک نہ اسٹوریکل پلیس آتی ہے چبرجی چار منار اس کے ہیں جی یہ بیسیکل ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اورنگ زیب کی بیٹی تھی اور شاہ جہان کی پوتی تھی زیبن نسا اس کا باغ تھا جی اور یہ باغ جو ہے یہ سولہ سو چھالیس میں جھا جہان نے بنوایا تھا جی لیکن وقت کے ساتھ آپ یاد رکھی گا کہ یہ دریائے راوی کے بالکل کنارے پہ آتا تھا لیکن یہاں پہ فلڈ آنے کی وجہ سے یہ دریائے جو ہے اپنا جی چبرجی جو ہے باغ جو تھا وہ خراب ہو گیا جی اس کو مطلب بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن یہ ابھی اس کا جو دروازہ تھا نا جو چبرجی جس کو بولتے ہیں یہ ابھی بھی ہے جی اور اب یاد رکھی گا کہ گورنمنٹ پاکستان نے اس کو پھر رینویٹ کرنا سٹارٹ کیا آپ نے یاد رکھی گا نائنٹین سکسٹی میں نا جی تو یہ ذہن میں رکھی گا کہ یہ ایک اسٹوریکل پلیس ہے اور لاہور کے اندر ہے پھر آگے دیکھیں تو آپ یاد رکھی گا کہ مغل امپائر کی جو سب سے پرانی اگزسٹنگ پلیس ہے جو اسٹوریکل پلیس ہے لاہور کے اندر وہ یہ بارہ دری ہے جی کامران بارہ دری آپ کو تا ہے راوی کے بلکل بیچو بیچ ہے جی یہ بھی بیسیکلی ایک باغ تھا جی جو کامران نے بنوایا تھا کامران مرزا جو ہے یہ بیٹا ہے زہیر الدین بابر کا ہمائیوں کا بھائی ہے جی تو آپ یاد رکھی گا کہ کامران مرزا جو ہے اس کو جب ہمائیوں رولر بنا تھا تو اس کو در اس نے کندھار اور کابل اور وہ علاقے جو ہے اس کو اس نے دے دیئے بعد میں آپ ہوتا ہے کہ اس نے قبضہ کر لیا تھا پنجاب پہ بھی تو آپ ذن میں رکھی گا کہ کامران جو ہے کامران مرزا نے نا پندرہ سو چالیس میں یہ بارہ دری بنوای ہے جی تو یہ آپ ذن میں رکھی گا کہ اگزیسٹنگ اول ڈیسٹ سٹرکچر جو ہے مغلوں کا اسٹوریکل پلیس کا وہ یہی ہے جو ابھی اگزیسٹ کر رہا ہے اور اس کو دوبارہ سے رینویٹ کیا ہے گورنمنٹ پاکستان نے نائنٹین ایٹی نائن میں کیونکہ وقت کے ساتھ یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی تو اس کو دوبارہ رینویٹ کیا پھر ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو ملک عیاز آپ کو بتایا یہ محمود آف غزنا کے بعد جو ہے کہ یہاں پہ گورنر آف لاہور بھی رہا ہے جی غزنوی امپائر کا تو اس کا مزار جو ہے نا یہ آ جاتا ہے جی کہ یہ کہاں پہ ہے تو رنگ محل میں ہے جی ملک عیاز کا جو ہے نا وہ مزار رنگ محل اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے اس کا ٹنیور اگر آپ دیکھیں تو سترہ سو ننانوے سے لے کے اٹھارہ سو انتالیس تک یہ رولر رہا ہے جی پنجاب کا آپ کو بتایا لائن آف پنجاب بولا جاتا ہے جی اس کی سمادی ہے جی آپ کو بتایا کہ بادشاہ مسجد جو ہے اس کے بالکل ساتھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادی ہے یہ ایٹین ایٹی فور میں بنائی گئی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے کہ سمادی کے اندر اور کیا چیز ہے ایلی آپ یاد رکھیں گا اس کے بیٹے کھڑک سنگھ کی بھی یہاں پہ سمادی ہے اور اس کے آگے ایک نو نحال سنگھ تھا جی ان کے علاقہ جو ہے کہ کھڑک سنگھ کی وہ مطلب ہے اس کی بھی در سمادی ہے پھر آپ نے یاد رکھنے ہیں ان کی بیویوں کی بھی یہاں پہ ہے اور ادھر نہ ایک گردوارہ ہے گردوارہ ڈیرہ سا ہے یہ بالکل ساتھ ہی سمادی بادشاہ مسجد اور یہ اور اس جگہ پہ جو گردوارہ ڈیرہ سا ہے جہاں پہ آپ کو آتا ہے گروہ ارجن گروہ ارجن جو ہے یہ سکھوں کے گروہ ہیں ان کو جانگیر نے قتل کروایا تھا اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جانگیر کا بیٹا تھا خسرو خسرو نے بغاوت کی تھی جانگیر کے خلاف تو اس کی وجہ سے کیا ہوا نہیں کہ گروہ ارجن نے سپورٹ کیا تھا خسرو کو شہدادہ خسرو جو تھا تو آپ یاد رکھئے گا سولہ سو چھے میں قتل کروایا گیا تھا جی گروہ ارجن کو جانگیر نے کروایا تھا پندرہ سو تریسٹھ میں یہ پیدا ہوئے تھے اور سولہ سو چھے میں قتل ہوئے جگہ کون سی ہے جی یہی سمادی والی اور یہ گردوارہ ڈیرہ سا ہے یہ وہ جگہ بنتی ہے جہاں پہ یہ قتل ہوا تھا جی آگے اگر دیکھیں تو پاکستان آپ کو تاہیے لاہور کے جو مطلب ہے کہ دل مانا جاتا ہے وہ ہستی ہے علی بن عثمان مجویری المعروف داتا سا ہے آپ کو تاہیے ہر غریب امید جو ہے وہ اس دربار پہ جو ہے وہ جاتا ہے اور فیضہ اصل کرتا ہے اب یاد رکھے گا کہ علی بن عثمان حجویری جو ہے یہ دس سو نو میں پیدا ہوئے تھے اور دس سو پینتیس میں یہ آئے تھے ادھر لاہور میں اور دس سو بہتر میں ان کی وفات ہوئی ہے جی تو اب یاد رکھے گا ان کی کتاب ہے کشف الماجوب ٹھیک ہے جی اور یہ دربار جو ہے یہ انیس سو ساٹھ میں نا محکمہ وقاف جو ہے اس نے اپنی تحویل میں لیا تھا جی لیکن اس کو اکسپینڈ جو کیا گیا ہے اس کو زیادہ بڑا جو بنایا گیا ہے وہ زیادہ لکھ پیریڈ میں ہوا ہے جی نائنٹین ایٹی میں جی اب یاد رکھئے گا ادھر دوزار دس کو یکم جولائی کو ایک سوسائیڈ بمبر اٹیک ہوا تھا جس میں تقریبا پچاس کے قریب بندے جو ہیں وہ یہاں پہ ہلاک ہو گئے تھے جی تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ حضرت علی بن عثمان اجویری غزنی سے آئے تھے جی اگواتہ گنج بکش فیض عالم مذر نور خدا ناقصان را پیر کامل کامل را رانما یہ شیر بھی لکھا ہوا ہے اور یہ شیر کس نے لکھا تھا جی خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے یہ شیر لکھا تھا جی انہوں نے ادھر چالیس دن کا چلا کٹا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ شیر لکھا تھا حضرت داتا صاحب کے لئے جی پھر آپ یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑا نام حضرت میا میر جنہوں نے آپ کو کہتا ہے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی تھی آپ کو کہتا ہے گولڈن ٹیمپل پندرہ سو اٹھاسی میں سکھوں کا گردوارہ ہے جی پندرہ سو اٹھاسی میں یہ جو ہے گردوارہ آپ کو کہتا ہے ہرمندر صاحب بولتے ہیں گولڈن ٹیمپل امرت سر میں ہے جی گولڈن ٹیمپل امرت سر اس کو ہرمندر صاحب بھی بولتے ہیں اس کی بنیاد حضرت میا میر نے رکھی تھی اسی ویسے سکھ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ مطلب اس پرسنیلٹی کے ساتھ اٹھائچیں یہ پندرہ سو پچاس میں پیدا ہوئے تھے سولہ سو پینتیس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیدا یہ تھٹھا سندھ میں ہوئے تھے ڈیتھ ان کی لاہور میں ہوئی ہے ان کا ایک مرید ہے جی آپ کو ہوتا ہے کہ اورنگزیب کا بھائی ہے دارہ دارہ شکو اس نے ان کا مزار بنوایا تھا سولہ سو چالیس میں آپ یاد رکھے گا کہ حضرت میا میر کا مزار جو ہے یہ باغبان پورا کہہ رہا ہوں یہ ادھر میا میر کالونی ہے جی وہاں پہ ان کا مزار ہے جی تو اب یاد رکھے گا کہ حضرت میا میر جو ہے یہ ایک مطلب ہے کہ سکھ اور مسلم مذہب میں دونوں میں مطلب ہے کہ رنونڈ پرسنلیٹی جو ہے وہ منی جاتی ہے اب اگر آ جائیں تو مادلال حسین آپ کو ہوتا ہے کہ ان کی کافیاں بڑی مشہور ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ربا میرے حال دا میرم تو اندر تو تے بائر تو روم روم وچ تو تو ایتانا تو ایبانا میرا سب کچھ تو کہہ حسین فقیر سائن دا میں نہیں سب تو یعنی وعدت الوجود کا پیغام دیتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جی تو اب یاد رکھے گا مادلال حسین ٹھیک ہے جی یہ پندرہ سو انتالیس میں پیدا ہوئے تھے پندرہ سو نینانوے میں ان کی ڈیپت ہویا جی باغوان پورا میں ان کا لاہور کے اندر ان کا مطلب ہے کہ مزار ہے جی قادری سلسلہ ہے جی اب کو تہہیے مادلال حسین کے نام سے دنیا ملہ چراغہ لگتا ہے جی یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ آپ یاد اکھی کہا انشاءاللہ مارچوب آگ ہے نا اس کے قریب یہ یاد آتا ہے جی تو وہاں پر ملہ چراغہ شاہ حسین شاہ انیت قادری جیسے اب کو تہہیے کہ وہ بولتی ہے نا عبدہ حسین جو ہے بولتی ہے کہ بلے کو صدو نی شاہ انیتنو صدو نی تو یہ آپ یاد رکھی گا شاہ انیت قادری کا مزار یہ بلے شاہ کے بھی مرشد ہیں اور وارش شاہ کے بھی مرشد ہیں جی یہ اب یاد رکھیے گا کہ سولہ سو تنتالیس سے سترہ سو اٹھائیس یہ دور ہے جی مزار شاہ انیت قادری کا جی اور ان کے جو مطلب مردین میں آپ دیکھیں تو بلے شاہ اور وارش شاہ آتے ہیں جی ان کا مزار یہ گندہ رام ہسپیٹل کے پاس آپ دیکھیں گے کیونکہ لاہور کے اندر ہے جی پھر ایک مسجد آتی ہے لاہور میں مسجد وزیر خان سولہ سو چونتیس سے سولہ سو اٹھالیس یہ شاہ جہان کا دور ہے جی یہ مسجد بنائی گئی تھی اس کا گورنر تھا جی یہ مطلب ہے کہ وزیر خان نام اس کا آتا ہے پھر آپ کو تاہیے کہ بہت بڑی مسجد جو دنیا میں بڑی مساجد میں آتی ہے بادشاہ مسجد ہے جی سولہ سو تیہتر میں بنائی گئی ہے یہ اورنگ زیب نے بنائی تھی جی تو یہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی جی کل والی ویڈیو میں تو یہ میں نے آج ایڈ کر دی ہے جی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی باقی سب دوستوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ جو ہے دوست وہ اس کو مطلب ہے کہ چینل کو سسکرائب بھی کی جائے گیا اور آگے دوستوں تک شیئر بھی کی جائے گئے سب دوستوں کے لئے